اور اب میں انتہائی احترم عدب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا حجتر اسلام علی ذناب مہرونہ سید عروجو حسن بیسم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور جس جذبے کے ساتھ اور جس جوش کے ساتھ جس طرح سے وہ فضائل مولا بیان کرماتے ہیں اسی طرح سے آپ حضرت کے خدمت میں وہ جذبات کا اظہار فرمائیں اکنارہ سلاوات اللہ علیہ وسلم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین اللعیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی ارسل رسوله بالهدہ ودین الحق لیظهره على الدین كله ولو کره المشركون والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على المبعوث بالحق نبی والمصطفى بالرسالة نجی العبد المؤید والرسول المسدد والنبی الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد صاحب الوقار والسکینة المدفون بارض المدینة سیدنا ومولانا وحبیب قلوبنا والطبيب نفوسنا وشفیع ذنوبنا الملقب بالحبیب والمکنن بأب القاسم محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعسومین اعلام الوراء ومسابیح الدجا وامان لأهل السراء الذین اذهب اللہ عنهم الرجسا وطهرهم تطهیرا واللعنة الدائمة الباقية على عدائهم وقتلتهم وغاسب حقوقهم ومنکری فضائلهم والشاکین فيهم والمنحرفین عنهم الذین اشتروا الظلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدون اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكیم وهو اصدق القائلین وقوله الهق بسم الله الرحمن الرحیم يوما ندعو كل أناس بے امامهم صلوات ور محمد وعال محمد عموماً محافل مقاصدے کی تاقیر سے شروع ہونے کی رسم پڑ چکی ہے جی علیکم السلام آج تمہارا مائک جو ہے تھوڑا کمزور لگ رہا ہے ہم سے بھی زیادہ بارحال یہ محافل بھی اپنی قدیم روایات کے ساتھ ایک سنت جاریہ کے طور پر مسلسل اپنی دیرینہ اور پارینہ آب و تاب کے ساتھ منقد ہوتی چلی آ رہی ہے اور ساتھی ساتھ یہ سنت بھی جاری ہے کہ یہ محافل بھی تاخیر سے شروع ہوتی ہے اور آ اس سال میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ نسبتاً شاید دس چند منٹ زیادہ تاخیر ہو چکی ہے اور سامین اکرام جس طرح سے آ جاتے ہیں اس وقت تک آج اتنے بھی نظر نہیں آ رہے ہیں اور میرے یسار پہ زیادہ ہیں لوگ یمین پہ کم ہیں لوگ کہ اصحاب یمین کا مجمع زیادہ ہونا چاہیے اس محافل میں آپ سب کا شکر گزار ہوں تنظیم جعفری کی طرف سے تنظیم جعفری کا شکر گزار ہوں اپنے نفس کی طرف سے کہ مجھے اس لائق سمجھتے ہیں کہ مجھے اس عبادت کا موقع فراہم کرواتے ہیں ساتھی ساتھ میں تمام حراقین تنظیم جعفری کے لئے دعا گوھوں بالخصوص صدر محفل مقاسدہ یادگار خطیب العیمان مولانا شوزب قاظم جرولی صاحب کے لئے بارگاہ رب العزت میں دعا گوھوں کہ اپنے ولی مطلق اور اپنے خلیفہ آزم کے تصدق میں ان کی نعلین کے تصدق میں ان کو شفا جیسے کہ عطا فرمائی ہے ساتھ سہت و سلامتی و تندرستی کے ساتھ تا ظہورِ حضرتِ وجت القاہم ان کو بھی زندہ رکھے انشاء اللہ مجھے چند کلمات اختصار کے ساتھ ارس کرنے ہیں ارشادِ حضرتِ حدیت ہے يَوْمَ نَدْعُكُ اللَّهُ نَاسِمْ بِإِمَامِهِمْ وہ دن کہ جس دن اللہ بلائے گا تمام انسان کو ان کے امام کے ساتھ لغتِ قرآن میں لفظِ امام کوئی اجنبی لفظ نہیں ہے اور توراسِ اسلامی میں احادیثِ نبویہ میں لفظِ امام اور لفظِ امامت بھی کوئی اجنبی لفظ نہیں ہے عقیدہ یا آیتِ قرآنی سے بنتا ہے یا سنتِ متواترہ سے عقیدہ یا آیتِ قرآنی سے بنتا ہے یا احادیثِ متواترہ سنتِ متواترہ کہ جس میں چھوٹ کا امکان نہ ہو اسے متواتر کہتے ہیں کسی بھی مسلمان کو کوئی حق نہیں ہے اس بات کا کہ وہ اپنا عقیدہ دور دراز بحید قرآن کی آیت کی تعویلات پر استوار کرے یا ضعیف احادیث یا اخبارِ آہاد کے اوپر جن کو ایک آدھ لوگوں نے کہا ہو جس میں کذب اور چھوٹ کا امکان بھی ہو اب سوال یہ ہے کہ عقیدہِ امامت آیا یہ کسی مذہب کا عقیدہ ہے یا دینِ اسلام کا عقیدہ دیکھیں میں شعرہ جو تشریف لائیں گے اور وہ آپ کی خدمات میں آپ کے ازہانِ علیہ کو منور کرنے کے لیے آپ کی محترم سماحاتوں کی عدبی اور دینی زیافت کرنے کے لیے تشریف لائیں گے میں ان کے لیے بھی زمین ہموار کر رہا ہوں اور آپ کی سماحاتوں کی سنگلاک زمین پر ذکرِ اہلِ وید کے آبِ زلال کے چھینٹے ڈال کے اس میں صلاحیتِ نمو پیدا کر کے اس لائق بنانا چاہ رہا ہوں کہ مدہت اور معرفت کے کچھ بیج بوئے جا سکیں تاکہ شعرہ جو ہیں وہ اس کو شجرہِ آبدار اور شجرہِ باردار بنا کر آپ کی خدمت پر پیش کریں لہٰذا لہٰذا مالی کی تدر تو کچھ کرنی چاہیے اگر چمن کی تدر کرنی ہے ایک صلاحات پڑھیں بر محمد وآل اللہ ہاں ماحول تو اسی ٹائپ کا ہے بہرحال کہ بہت سنجیدہ گفتگو کا نہ دل چاہ رہا ہے اور نہ آپ لوگ شاید سننا چاہیں بہرحال میں اپنی عادت سے مجبور ہوں مسبدوں کے خون کرتا رہتا ہوں اور بہرحال شمہ ہر رنگ میں جلتی ہے سہر ہونے تک لیکن یہ موقع ایسا ہے ہم شعرہ کی طرح فیلِ بے زنجیر بھی نہیں ہیں کہ آئے ہیں کسی کے لیے کسی کے نام پہ بلائے گئے ہیں اور ذکر کسی اور کا ہو رہا ہے اور وہاں پر تعویلات ہوتی ہیں ارے کلونا محمد تو پھر جب کلونا محمد ہے تو یہ بھی تو ایک محمد ہے تو اسی کا ذکر کیوں نہ کیا جائے کہ جسم پہلے محمد سے برائے نام فرق نہیں ہے بہرحال میں یہ ارز کر رہا تھا بزرگان محترم کی خدمت میں کہ امامت کا عقیدہ جو ہے وہ بہرحال کسی مذہب کا عقیدہ نہیں ہے یہ دین اسلام کا عقیدہ ہے یہ قرآن کا عقیدہ ہے یہ سنتِ متواترہ کا عقیدہ ہے قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا هُمَا اِمَّتًا يَحْدُونَ بِعَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ہم نے انہیں امام بنایا یہ آیت یَوْمَا نَدْعُوا كُلَّا اُنَاسِمْ بِعَمَامِهِمْ وہ وقت یاد کرو کہ جس دن ہم تمام انسان کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو ہمیں معاش میں بھی امام کا ذکر ملا معاد میں بھی امام کا ذکر ملا دنیا میں بھی امام کا ذکر ملا آخرت کے لیے بھی آیتیں موجود ہیں حدیثیں بھی موجود ہیں پیغمبر کی حدیث بھی ہے مَمْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ امَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِتَتَ جَاہِلِيَا جو مر گیا اس حالت میں کہ مرتے وقت اپنے وقت کے امام برحق کو پہچانے بغیر مر گیا وہ کلمہ پڑھ کے بھی جاہلیت کی موت مرا اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ اور تمام عقائد اسلامی بیکار ہیں اگر معرفت امام پر موت نہ ہو تو امامت کا عقیدہ تو اتنا سمجھ میں آ گیا کہ اس کے بغیر نجات نہیں ہونی ہے مسلمان کی بھی تو اب یہ تو قہری ہے کہ ماننا پڑے گا عقیدہ امامت کو اور محشر تک کہ ہم کو نقوش پاہ امامت نظر آ رہے ہیں کہ وہ دن یاد کرو کہ جب ہم تمام انسان کو ان کے امام کے ساتھ بولائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ یہاں امام سے بچ کے نجات ہے اور نہ محشر میں نجات ہے امام سے بچ کر تو اب نبوت 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 کی رت لگانے والے وہ اپنے مطلب کے عقائد کیوں لیتے ہیں قرآن سے قرآن میں جتنی اہمیت نبوت کی ہے اور اتنی ہی اہمیت جو ہے وہ قرآن میں امامت کی ہے بلکہ میں ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی زیافت کے لیے کہوں کہ قرآن میں ہمیں نظر تو یہ آیا کہ جتنی اہمیت ختم نبوت کی ہے اتنی ہی اہمیت جو ہے وہ امامت کی اہل نظر پہچانے اس جملے کو جتنی اہمیت قرآن میں ختم نبوت خالی نبوت نہیں جتنی اہمیت ختم نبوت کی قرآن میں ہے اتنی ہی اہمیت جو ہے وہ عقیدہ امامت کی قرآن میں ہے بلکہ ایک رخص سے اہمیت امامت زیادہ ہے کہ ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیلی ہی عقیدہ امامت ہے شاید میری بات نہیں پہنچی بہرحال وہ دن یاد کرو کہ جب ہم تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بولائیں گے چیدہ چیدہ میں ظاہر ہے کہ یہ مکمل کوئی موضوع لے کر طویل بحث نہیں کرنے والی ہے اور کٹ پیس کا میں تقریروں میں عادی نہیں ہوں کٹ پیس کا میں عادی نہیں ہوں لہذا غیر مربوط بات نہیں کرنا چاہتا یوم ندعوک اللہ اناسیم بے امامہم وہ دن یاد کرو کہ جب ہم تمام انسان کو ان کے امام کے ساتھ بولائیں گے اب میں تمام آیات و احادیث کا نشور دو جملوں میں عرض کروں نبوت کا توجہہ تب یہاں سے نبوت کا کام ہے دینِ خدا کو لا کے پہنچا کے پھیلا کے تبلیغ کر کے چھوڑ کر چلا جانا پھر سے سنیں یہ جملہ نبی نبوت کا کام کیا ہے دینِ خدا کو لا کر پھیلا کر تبلیغ کر کے پہنچا کر پریکٹیکلی عملی طور پر ہر طرح سے مکمل کر کے اسے دینِ خدا کو پھیلا کے پہنچا کے امت کے حوالے کر کے دینِ خدا کو چھوڑ کر یہیں چھوڑ کر امت کے بیچ میں چھوڑ کر چلا جانا اب اگر کسی کی سماعت میں یہ جملہ گرہ ہوگے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی کا کام ہے کہ دینِ خدا کو امت میں پھیلا کے پہنچا کے تبلیغ کر کے چھوڑ کے چلا جانا تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں بھئے حدیثِ سکلین میں پیغمبر نے کیا کہا کئی بار یہ حدیث ہے اور اسی لیے خطبہِ غدیر میں بھی یہ حدیثِ سکلین اسی لیے ہے کہ چلتے چلاتے بتا رہے ہیں کہ ان نیتارِ کنفی کم سکلین میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو گرہ قدر دو بھاری بھاری چیزیں میں تمہارے بھی چھوڑے جا رہا ہوں اب تو آپ کو یقین ہو گیا کہ نبی کا کام دلیلِ حدیث ہم نے دے دی حدیثِ سکلین متواتف بین الفریقین متفقل ہے ان نیتارِ کنفی کم سکلین میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں تارک ترک مرنے والا مرتا ہے تو میراز کو ترکہ کہا جاتا ہے چھوڑ کے جاتا ہے پیغمبر چھوڑے جا رہا ہے ترکہ دینی میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں دو بھاری بھاری چیزیں ایک قرآن ہے ایک اہلویت ہے ایک بولتا قرآن ہے ایک خاموش قرآن تو آپ پھر سے یہ جملہ سنیں کہ نبی کا کام ہے دینِ خدا کو لا کے پہنچا کے پھیلا کے امت کے حوالے کر کے چھوڑ کر چلا جانا اور امام کا کام ہے دینِ خدا کو بچا کر حفاظت کر کے کسی بھی قیمت پر دینِ خدا کو بچا کر یہاں سے میدانِ محشر تک لے جانا تو بچو فرمائی نبی کا کام ہے دینِ خدا کو چھوڑ کر چلا جانا امام کا کام ہے دینِ خدا کی حفاظت کر کے یہاں سے محشر تک لے جانا اب یہ جملہ سب مسلمانوں کے حضم ہوگا کہ نبی کا کام چھوڑ کر جانا ہے امام کا کام بچا کے میدانِ حشر تک لے جانا ہے اب سمجھ میں آیا کہ قیامت میں حشر و نشر حساب و کتاب نبی کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ امام کے ساتھ ہوگا بہبیدار ہیں کہ نہیں ہیں جب دین کا مسئلہ آئے گا کہ کیسے دیندار بنے تو نبی کا نام لینا ہوگا اور جب قیامت میں حشر کا مسئلہ آئے گا کہ کیا حشر ہونا ہے تمہارا تو امام دیکھا جائے گا جیسا اماموں کا ویسا حشر ہوگا سلوات محمد و آلہ ایک سلوات پڑھ جیئے ناروں کا تو موقع نہیں ہے کہ پانی پیلو ایک اور ملجل کے سلوات سے نوازیں آپ تو جو ادھر رکھیں محترم اور معزز مہمان آتے رہیں گے اپنی اپنی جگہیں وہ پہچانتے ہیں اور اگر کسی سے کوئی سہو ہوگا تو اس کو اس کی جگہ بتا بھی دی جاتی ہے آپ دیکھتے ہیں مگر سب مل کے نہ بتائیں اور نظروں سے ایسا تاقب نہ کریں کہ جب تک پہنچان لاتے ہیں اس کی نشستگاہ تک تب تک آپ کی نظریں بھی زینتے نشستگاہ رہے ہیں ایک سلوات پر محمد و آل محمد تشریف رکھیں تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں تشریف رکھیں تو آپ امامت کا عقیدہ تو بہرحال ماننا ہے کیونکہ بغیر معرفت امام کے اگر کوئی مر گیا تو حدیث کہہ رہی ہے بخاری میں بھی ہے المستدرک اللہ الصحیحین میں بھی حاکمِ نشاپوری نے بھی لکھا یہ حدیث انکار تو نہیں کر سکتا کوئی تو امامت کا عقیدہ تو ہے اب سارا اختلاف جو ہے وہ امامت میں نہیں ہے امام میں ہے جیسے کہ آپ دین اسلام کے مسئلے میں دیکھیں کہ اختلاف جو ہے وہ راہ کا نہیں ہے راہ تو ایک ہی ہے اسلام سے رات مستقین یہ مذاہب کی دیواریں جو اٹھیں ہیں یا راہ کے اختلاف سے نہیں اٹھیں ہیں نہ منزل کے اختلاف سے اٹھیں ہیں نہ مبدہ سفر سے نہ مقتہ سفر سے نہ نقطہ اختلاف آغاز سفر سے نہ نقطہ اختتام سفر سے یہ مذاہب کی دیواریں جو اٹھیں ہیں فرقوں کی دیواریں یہ راہ کی وجہ سے نہیں اٹھیں ہیں سارا اختلاف یا رہبر کا ہے اور نہیں فرمایا آپ نے یا بنانے والے کا ہے کہ کس نے بنایا راہ کے اختلاف کہاں ہے ہر مسلمان کہتا ہے سرات مستقیم اسلام تو اختلاف ہے ہی نہیں راہ کا راہ نہیں پہچان کروائے گی راہبر پہچان کروائے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ راہبر کس نے بنایا میں لے آیا آپ کو منزل تک چند منٹ کے اندر اب امام کون ہے اس میں اختلاف ہے تو جب تک کہ امام بنا سکے بنانے والے تب تک تو ہم سے ڈسپیوٹ کر لیا اور آج بھی بحثیں مناظرانہ ہو رہی ہیں فرقے وارانہ بحثیں اور کوئی نہ تیہ کر پایا تیہ ہو کر بھی نہیں ماننے والے کو ماننا ہے تو کیا کیا جائے کوئی کسی کو پہلا امام کہے کوئی کسی کو پہلا امام چلیے وہاں تک ٹھیک ہے اب سوال یہ ہے کہ حدیث کہہ رہی ہے کہ تمام انسانوں کے امام کے ساتھ ان کے ان کے امام کے ساتھ ان کے امام کے ساتھ پیغمبر دوسری حدیث میں کہہ رہے کہ جو بغیر معرفت امام کے مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور کے انسان کے لیے امام ہونا چاہیے دیکھیں یہ مسئلہ ابتدا سے نہیں حل ہوگا اب سوال یہ ہے کہ جب تک آپ بناتے رہے امام تف تک بناتے رہے جب سے آپ تھک گئے امام بناتے بناتے نہیں معلوم کہ تاریخ کی رسوائیوں کی وجہ سے آپ کی حمتیں پس ہو گئیں یا اماموں کے جرائم کی وجہ سے آپ کی حمت نہیں پڑی کہ اگلا تضربہ کیا کیا جائے توجہ ہے کہ نہیں ہے آپ نے خود سے بنایا اب سوال یہ ہے کہ ہر دور کے لیے امام ہونا چاہیے تاکہ اس کی معرفت پہ مرے تاکہ اس کی اسلامی دینی زندگی عقیدہ اس کا عمل خراب نہ رائے گا نہ چلا جائے جاہلیت کی موت نہ مر جائے سب کچھ کر کے بھی ایک یہ دلیل دوسری یہ کہ محشر میں کس امام کے ساتھ حشر ہوگا جب آپ کا امام نہیں ہے تو کس امام کے ساتھ حشر ہوگا اور تیسری بات حدیث سکلین خود کہہ رہی ہے کہ کتاب اللہ و عدرتی آگے پیغمبر نے اسی لیے کہا کہ ما انتمسک تم بھیمہ لن تظلو بادی ابدا جب تک کہ تم ان دونوں سے جڑے رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہو گے اور یہ کبھی تو یہ ٹینشن نہ لینا کہ اگر یہ الگ الگ پوزیٹ ڈائریکشن میں کتاب و عطرت چلے گئے تو ہمارا کیا ہوگا ہم ادھر جائیں گے کہ ادھر جائیں گے نہیں پیغمبر نے یہ ٹینشن بھی دور کر دیا کہ یہ خیال نہ رہے کہ یہ الگ ہوں گے نہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہی نہ ہوں گے جب تک کہ میدانِ محشر میں ہوسے گوزر پر ہم تک وارث نہ ہو جائیں وارث نہ ہو جائیں تو اب سوال یہ ہے کہ قرآن سے اطرت الگ نہیں ہے بھئے قرآن ہے آج بھی موجود ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے اب بتائیے بھئے اطرتِ رسول میں وہ کون سی فرد ہے کہ جو قرآن کی طرح آج بھی موجود ہیں اور قرآن سے الگ نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں ایک امام ماننا پڑے گا اپنی طرف سے نہیں یہ بات اور ہے کہ اپنی طرف سے بھی اب امام نہیں ہے کسی کے پاس اپنی طرف سے بھی امام نہیں ہے امام وہ چاہیے کہ جسے اللہ نے بنایا کیونکہ یہ ردیفِ قرآن ہے احاد السقلین ہے بلکہ سقلِ اکبر ہے تو بھائی خاموش قرآن کو تو اللہ بھیجے اور بولتے ہوئے قرآنوں کو امت کے چرواہے منتخب کرے جہاں سے قرآن آیا ہے وہیں سے امام کو بھی آنا چاہیے جو اطرتِ پیغمبر سے ہو یہ ہے دلیل اس دور میں کہ کوئی نہ کوئی ایسا امام ہونا چاہیے کہ جو منسوس میں اللہ ہو یہی اہمیت ہے اس عقیدے کی کہ جو پہلے امام کے لیے تیور نظر آئے شریعت کی زبان کے لہجے کے تیور وہی آخری کے لیے ہیں اب اس آخری امام کے لیے کی اہمیت یہ ہے کہ پیغمبر کی حدیث ہے من انکرہ خروج المہدی فقد انکرہ بمان امزل على محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتیوں کے لہجے میں صلوات کو یہ احسان نہ فرمائیے پیغمبر کی حدیث ہے کہ جس نے خروج مہدی کا انکار کیا تو گویا اس نے ہر اس چیز کا انکار کیا جو محمد پہ نازل ہوئی توحید بھی ہے رسالت کا عقیدہ بھی ہے قیامت کا عقیدہ بھی ہے اور نماز روزہ وغیرہ وغیرہ یعنی مکمل اسلام منکرہ خروج مہدی منکرہ دین خدا ہے یہ حدیث کہہ رہی ہے اس کا مطلب خروج مہدی پہ جس کا عقیدہ نہ ہو اس نے سب کچھ کر کے بھی گویا کچھ نہ کیا یہ انتہا میں لہجہ ہے اور یہی تو ابتدا کا بھی لہجہ تھا میدانِ غدیر میں کہ وَاِلْ لَمْ تَفْحَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَا اگر یہ نہ کیا تو کوئی کام نہ کیا ایک صلوات بر محمد وآل محمد بس عزیزوں جو مجھے موٹی موٹی باتیں کہنی تھی وہ آپ کی خدمت نہ پہنچا دی چند جملے اور ہیں اب امام اور امامت سے ہٹ کر ایک عقیدہ اور کہ جسے عقیدہ مہدویت کہا جاتا ہے یہ بھی کسی فرقے کا عقیدہ نہیں ہے یہ مقصوص شیعہ عقیدہ نہیں ہے ادھر توجہات یہ اسلامی عقیدہ ہے اسے کہ ہر فرقے کی کتابوں میں ہے بخاری و مسلم میں بھی دو دو حدیثیں ہیں کائفہ کائفہ امت سے کہہ رہے ہیں اصحاب سے پیغمبر کہہ رہے ہیں کائفہ اذا نزل عیس ابن مریم و امامکم منکم وہ کیسا وقت ہوگا کہ جب آسمان سے عیس ابن مریم نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا کون ہے امام کے جو ہم میں سے ہوگا انہیں بھائی کوئی تو ہوگا اختلاف صرف اتنا ہے شیعہ سننی کا کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے اور یہ بھی سمجھ لیجیے کہ یہاں پر بھی اتحاد ہے کہ نسل پیغمبر سے ہوگا ذریعتِ علی و زہرہ سے ہوگا ذریعتِ حسین سے ہوگا یہاں تک تو سب میں اختفاق ہے اختلاف اتنا سا ہے وہ بھی غیر منتدی اور احمقانہ ہے ہم کہتے ہیں کہ پیدا ہو چکے ظاہر ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے اچھا ٹھیک ہے کہیں بھی پیدا ہوں گے ذریعتِ زہرہ سے ہوں گے ذریعتِ حسین سے ہوں گے نام مہدی اصلی نام محمد ہوگا لقب ابو القاسم ہوگا مہدی لقب ہوگا قائم وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے بقیت اللہ تو سب کچھ تو اتفاقی بات ہے پیدا ہوں گے یا ہو چکے ہیں اس میں اختلاف ہے یعنی عقیدہِ مہدیت جو ہے یا عقیدہِ اسلامی ہے یہ کسی فرقے کا عقیدہ نہیں ہے اور جو عقیدہ توجہ جو عقیدہ کسی فرقے کا ہو مخصوص اگر دوسرا فرقہ اسلامی موٹی موٹی عقید موٹے موٹے مان کر اگر اس مخصوص فرقے کے عقیدے کو نہ مانے تو وہ غیر مسلم نہیں ہے حد سے حد اس فرقے کا نہیں کہلائے گا مگر جو مشترکہ عقیدہ ہو تمام فرقوں کا وہ عقیدہِ اسلام ہوتا ہے اور عقیدہِ اسلامی کا منکر جو ہے وہ مسلم نہیں ہوتا اب آپ توجہ فرمائیں کہ کس طرح سے ابھی وہ آئے نہیں ہیں کہ منافقوں کے چہرے سے نقابیں ہٹنے لگی ہیں ارہ مہدی کے آنے سے کوئی مسلم نہیں جرے گا مہدی کے آنے سے جو بھی خائف ہوگا وہ یقیناً غیر مسلم ہوگا اس لیے کہ یہ عقیدہِ اسلامی ہے عوض سعودیہ و علمیہ کے پروسی وہ توحیدِ شرابِ خالص کے پرستار وہ کعبے کی کمائی سے بودلیں چڑھانے والے وہ شراب و شباب و کباب کے خوگر وہ دینِ خدا میں ملوکیت کی بنیادیں ڈالنے والوں کے نہ اہل و نہ مراد وارث نسلوں سے چھپاتے چلے آ رہے تھے اب وہ کہہ رہا ہے کہ ایران ان کا انتظار کر رہا ہے تو کیا برا کر رہا ہے ارے رسول اللہ کے یہاں دنیا میں آنے سے پہلے بھی تو انتظار رسول اللہ کا کیا جا رہا تھا اور جب مہدی عقیدہِ اسلامی ہے تو اسلامی عقیدے میں اگر کسی کے آنے کی خبریں ہیں بخاری میں بھی ہیں تو ہمیں یہ بتاؤ تو اس کا انتظار اچھا ہے کہ برا ہے دشمن نے اللہ نے دشمن کے موں سے اعلان کروا دیا کہ عالم اسلام میں ایک ہی فرقہ اور ایک ہی ملک ہے کہ جو مہدی کا انتظار کر رہا ہے اسے قول محمد پہ شک نہیں آئے اور اس نے اعلان کر دیا کہ ہم مہدی کے خلاف ہم جنگ کریں گے تو کیا کہنا ہے آپ جنگ کر کے کونسی عزت اور آورو اپنی بچا لیں گے بلکہ اجداد کے بھی شہریں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے تمہارا عقیدہ سامنے آ جائے گا تم مہدی کا مقابلہ کرو گے بھائی توجہو کتنے نامردو بے حیاء ہی منافقین یہ امریکہ کو وحدہ لا شریف سمجھ کے ایعہ کا نابدو کی جگہ امریکہ نابدو بے عقیدہ عملاً رکھنے والے یہ یہ اس ولی اللہ العظم اس خلیفت اللہ اس صاحب سمسامو حسامو ذلفقار اس ید اللہ کے انتظار میں ہیں کہ مقابلہ کریں گے ہمیں جمل اور صفین اور نہوار میں کچھ تمہارے بزرگوں نے مقابلہ کیا تھا تم کچھ تمہارے کرو گے ہمیں تم مہدی کے آنے کی طاب کہاں سے لاؤ گے تم سے ایک خمینی تو سمالے نہ سمنا وہ ولی اللہ کہاں سے سمالے سم لے گا تم تم خامنائی اور سیستانی بلکہ میں کہوں تم تو نصر اللہ کو تو سمال نہیں پا رہے ہو تو خلیفت اللہ کو کیا سمال ہوگے آ رہے ہیں وہ مقابلہ کریں گے تو ہمیں معلوم ہے کہ مقابلہ بہت سے لوگ کریں گے مگر کون ہوگا یہ یاد رہے وہ امامتیں نہیں ہیں یا پچھلی کہ جس میں اللہ نے امت کا امتحان لیا ہے امامت کے ذریعے اور اسلام کے دائرے سے بظاہر حکمی طور پر خارج نہیں کیا ہے وجہ کیا ہے اس لیے کہ امید تاثیر باقی ہے اور ابھی گنجائش تبلیغ باقی ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے یعنی امامت علی کے منکر کو بھی کافر نہیں کہا گیا جن کی بارود زیادہ ہے تشیعوں کی ان سے یہ حضر نہیں ہوتی بات کہ امامت علی کا منکر اور کافر نہ ہو اجیہاں کافر نہیں ہیں اس کی وجہ بتا دوں ابھی ابھی تبلیغ کے موقع باقی تھے ابھی امید تاثیر باقی تھی ابھی نام اعمال بن نہیں کیا گیا تھا ابھی ہدایت کے دریہ بہر رہے تھے اللہ کو بھی انتظار تھا رسول کو بھی انتظار تھا ایمہ کو بھی انتظار تھا کہ شاید اب سے پردے حج جوئیں یہ گیارہ اماموں تک انتظار رہا تبلیغ ہوتی رہی کافر نہیں کہا حتی کہ علی کے مقابل آنے والوں کو بھی کافر نہیں کہا گیا یہ میں حقائق تاریخ ہی پیش کر رہا ہوں اہل نظر پہنچ رہے ہیں ان باتوں تک علی کے مقابل جمل میں آنے والے امن نہیں بھی توبہ کیا تب بھی دیکھئے آج تک کافر نہیں کہا صفی میں مقابل آنے والوں کو کافر نہیں کہا توجہ ہے کہ نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ اب ہی گنجائش باقی تھی صدرنے کی اب ہی عقیدہ درست کرنے کی گنجائش تھی لہٰذا آخری مہر نہیں لگائی گئی یہی سبب ہے کہ جمل و سفین میں تلوار علی اٹھی تو مگر باس کے سر کو چیر کے دم لیا اور باس کے سر کے قریب آ کر ہج گئی اس لگے صبح قیامت تک نظر امامت علی میں اگر سلب کافر و منافق میں ایک بھی ایمان کی رمق نظر آ رہی ہے تو علی نے اسے چیر آ نہیں تاکہ یہ پیدا ہو لیں میں توجہ ہر امام موقع دیتا رہا لیکن اب یہ آخری جب آنے والا ہے تو تبلیغ کا باپ ختم ہو جائے گا تقییہ اٹھ جائے گا تازہ تازہ ایمان اب کام نہیں کرے گا علی کی تلوار اٹھ کے بھی ہٹ جاتی تھی مگر جب یہ اٹھ جائے گی تو مقابل کو چیر ہی کدم لے گی اس لیے یہ آخری مہر لگانے آ رہا ہے آخری ہے اسی لیے اس کا لقب ہے بقیت اللہ جو اللہ نے بچا کے رکھا ہے آخری تحفہ مومنین کے لیے تحفہ ہے تحفہ رحمت ہے اور منافقین و کافرین کے لیے پیغام اجل اور Î différentes اور الہی ہے نہ ہاتھ بدلا ہے نہ تلوار بدلی ہے نہ نہ بدلا ہے نہ نام بدلا ہے نہ نسل بدلی ہے نہ عاصل بدلی ہے جو پہla ہے وہی آخر نہ خاندان بدلا ہے نہ شجرا بدلا ہے نہ قبیلہ بدلا ہے نہ عشیرہ بدلا ہے نہ ابتدہ بدلی ہے نہ انتہا بدلی ہے نا اسلام شامخات بدلے ہیں نا رہا میں متحرات بدلے ہیں نا عقیدہ بدلہ ہے نا عمل بدلہ ہے نا توحید کا عقیدہ بدلہ نا قیامت کا عقیدہ بدلہ نا نماز الگ ہے نا روزہ بدلہ ہے نا عثمتوں میں فرق ہے نا تحارتوں میں فرق ہے نا نجابتوں میں فرق ہے نا ریاضتوں میں فرق ہے نا تصریم و رساہ میں فرق ہے ارے نا رفتار میں فرق ہے نا گفتار میں فرق ہے نہ کردار میں فرق ہے نہ اسمت میں فرق ہے نہ بے آئیبی میں فرق ہے نہ عبادت میں فرق ہے نہ سجدوں میں فرق ہے نہ اندازہ بلادت میں فرق ہے نہ اندازہ شہادت میں فرق ہے نہ اندازہ سیافی میں فرق ہے نہ اندازہ جہاد میں فرق ہے نہ اندازہ سروں میں فرق ہے نہ صداقتوں میں فرق ہے نہ طہارتوں میں فرق ہے یعنی ہر آدھا وہی لے کر آ رہا ہے ہر آدھا وہی لے کر آ رہا ہے جو پہلے والا لے کر آیا تھا بس تمام ہے ذہمتیں آپ کی ہر آدھا وہی لے کر آ رہا ہے جو پہلے والے لے کر آئے تھے بس فرق اتنا ہے فرق اتنا ہے کہ وہاں پر وہاں پر جو بھی مقابل آیا رعایت دی گئی موقع دیا گیا اب جو آئے گا نہ رعایت دی جائے گی نہ موقع دیا جائے گا وہاں مقابل آ کر نفاق پسند کیا مگر کافر نہ کہا گیا یہاں جو مقابل آ جائے گا وہ کافر کہلائے گا چاہے کتنی محترم عورت ہو چاہے کتنی محترم من سلام آدھا محمد و آل محمد بس عزیز و زحمتیں اس دعا کے ساتھ ختم کر رہا کہ خداوند عالم جس طرح سے بغیر دیکھے ہوئے ہم نے اللہ کو مانا اسی طرح سے اس کے غیب کے مذہر ولی اللہ کو مان رہے ہیں ہم نے تو محمد کو بھی نہ دیکھا مان رہے ہیں ہم نے تو آلی کو بھی نہ دیکھا مان رہے ہیں تو اگر ہم نے آلی کے لال کو بغیر دیکھے مانا تو کیا غلط مانا جب مان لیا محمد و آلی کو تو ہر بات ان کی ہم مانیں گے اور یہ محفلیں جو ہو رہی ہیں یہ فقط اس وفاداری کی سند لینے کے لیے ہیں ہم احسان نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ سند لینا چاہتے ہیں اس غیبت نشی اس خاندان زہرہ کے چشم و چراغ سے کہ جو اپنے بزرگوں کا وارث ہیں ہم یہ جسم رات بھر کر کے اپنے امام سے سند لینا چاہتے ہیں کہ آ دیکھ میرے ساقی مہوش اے میخانہ توحید کے میرے ساقی مہوش غرہ دیکھ ہماری زہمارہ زوکے میں آشامی کہ عالم زر نے روزِ الست جو اہد و پیمہ نے ولایت کیا اور جو شرابِ نابِ ولایتِ غدیری ہم نے یومِ الست پیا اسلاب و ارہام کی صدیوں کی طویل مسافتیں تیہ کرنے کے بعد بھی آ دیکھ جو یومِ الست جام پیا تھا آج بھی اتنے سہزار سال کے بعد نہ خمار گیا ہے نہ آنکھوں سے آثارِ خمار گئے ہیں نہ ہمارا نشہِ پندار دور ہوا ہے نہ شرابِ تہور کا اثر دور ہوا ہے اے میرے مولا ابھی دل بھرا نہیں ہم وہ کم ظرف پلکڑوں میں سے نہیں ہیں کہ جو ایک گھوٹ شرابِ ولایت تکلفاں کہیں پی جائے کسی میدان میں تو ان کے حلق میں وہ شراب پھنس جائے اور بخن بخن کرنے لگے ہم تو اتنے بڑے میں آشام ہیں میرے ساکھی کہ ایک سے دل نہیں بھرا دو سے نہیں بھرا تیرا جامِ ولایت پی چکے ہیں دل نہیں بھرا تب ہی تو چو دھمے کے انتظار ہے کہ میں قیدہ بھی تیرا ہے ساقی بھی تو ہے جام بھی تو ہے اور میں گستر اور میں آشام ہم ہیں آمیرِ مولا مہر لگا دے ہمارے عقائد کے اوپر ہماری مبدت کے اوپر محشر تو بعد میں بکا ہوگا یہیں سسنب دے دے اپنے شیعوں کو اپنے انتظار کرنے والوں کو وآخر ودعمانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان والسلام علیکم موسیقی